بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے مختلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں آپ دیکھ رہے ہیں آج میری باڈی لینگوز سے میں ڈھیلا ہوں ڈھیلا کس وجہ سے ہوں یار میں پہلے آپ کو یہی بتا دوں دیکھیں ریال کا ریٹ ڈیڑھ سے دو روپے کم ہوا ہے یہ پچھلے ایک ہفتے میں ڈالر نیچے ہے درہم بھی نیچے ہے کوئی تی دنہ آپ کسی کی بھی بات کر لیں جتنی آؤٹ آف یعنی جتنی بھی کرنسی ہے آؤٹ آف پاکستان وہ سب کی سب نیچے آئی ہے بھئی کیوں کہ ڈالر بریک ہو رہا ہے اس کو روکو اور اس کی مد میں ریال درہم دینار ڈالر سب نیچے ہے تو اس سے ہوا کیا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا مہینے کا دو ہزار ریال کم ہا رہا ہے پہلے وہ بیج رہا تھا ایک لاکھ ساٹھ ابھی اس کی ایک لاکھ پچپن چوون پچپن وہ آئے گا اس کا یعنی کہ پان سات ہزار روپے اس بندے کا کم ہو گیا یہ ایک ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں اور ریٹ آنکہ بتاتا ہوں یہ بات کیوں شیئر کر رہا ہوں میں میں نے اس ٹیم جب ریٹ کم ہوا اس ٹیم بہت سے ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا یار دیکھیں اگر ریٹ کم ہو رہا ہے ریال ڈالر کا درہم کا تو یار پاکستان میں مہنگائی بھی تو کم ہو نا بات تو یہ ہے آج چھبیس روپے پٹرول یعنی کہ راس سے اڈرو ہو چکے ہیں اور ساڑھے ستنہ روپے تقریبا ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے یار پاکستانی ہسٹری میں میں نے نہیں سنایا کبھی اپنی لائف جتنی میری ہے کہ چھبیس روپے پٹرول بھائی ایک ہی دم سے بڑھ جائے مہنگائی توفان مہنگائی کا توفان اگر سیدھی بات کر لیں تو یہ تو صورتحال ہے تو بھائی ریال نیچے لانے کا مقصد کیا ہے پھر مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہی ہے اس چیز کی بہرحال جی یہ تو ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی اپیل ہی ہوتی ہے گورنمنٹ سے کہ دیکھیں ہمارے مطالق بھی کچھ سوچیں یار ہم اگر ڈالر ایڈ کی بات کر لیں تو آج سچے جے سنڈی اپک پتہ سٹیٹ بینک کلوز رہتا ہے اور وہی دو سو چھانوے سے دو سو ستانوے کے راؤنڈ میں ڈالر ہے جی ابھی بھی اگر بات کر لیں ریال ریڈ کی تو بھائی میں نے رات کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں بہت سے بھائیوں بول رہے تھے کہ بھائی آپ کی بات کی سمجھ نہیں ہے دیکھیں میں شورت صاحب کو یہ بھی بتاتا چلوں یار سوری اس کے لیے آپ کے چند سیکنڈ لے رہا ہوں دیکھیں اگر آپ سعودی ریبیت سے پانسو ریال بھی بھیجتے ہیں تو وہ اس کو ایک تو بھائی پوائنٹس ملیں گے پوائنٹس آپ سونی درتی کے تھرو بھیجتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پوائنٹس شو ہو جاتے ہیں پاکستان میں کچھ مقصوص شاپ ہیں کچھ مقصوص سرکاری ادارے ہیں وہاں پر جا کر آپ ایک چیز بھائی دس ہزار کی ہے اگر آپ کے پاس وہ پوائنٹس ہیں اور وہ اس مقصوص جو میں نے آپ پر بول دیا شاپ یا سرکاری ادارے میں وہ چیز مجود ہے وہاں پر جا کر اپنے آپ پوائنٹس کٹوا کر وہی چیز آپ کو ہو سکتا ہے آٹھ ساتھ آٹھ ہزار کیر آن میں مل جائے اس چیز سے بھی آپ کو ڈسکاؤن مل جائے گی آپ کی پیچھے بیٹھے ہوئی فیملی کو اور دوسری طرف ہے کورا اندازی کہ تھرو بھاری رکم بھی آپ جید سکیں گے اس میں دو لاکھ ہو سکتا ہے پانچ لاکھ ہو سکتا ہے دس لاکھ بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ تو ابھی جب کسی کا اینام نکلے گا تو پھر پتا چلے گا بہرحال وہ ویڈیو بھی بنائیں گے اگر ریاریڈ کی بات کر لیں جی تو آج کا ایکسچینج ریٹ ہے جی وہ جو ہے جی 78 روپے 92 پیسے ہے جی انڈیا کے بات کریں 22 پلس میں انڈیا ہے بنگلہ دشیٹہ کا 39 ٹکے 28 پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں میں ان میں سب سے پہلے راجی بینک کا ریٹ ہوں گا کالے کے بھائی نے کمیٹ کرتا ہے بھائی اپنا راجی کا ریٹ نہیں بتایا تو راجی کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 78 روپے 38 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر بات کر لیں ہم ویسٹرن یونین کی تو ویسٹرن یونین کا آج کا ریٹ 78 روپے 68 پیسے 70 پیسے بھی ہو رہے ہیں اور 10-17 23 ریال فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو 78 روپے 70 پیسے 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کے تھوڑا پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 78 روپے 55 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ایسٹی سی پہ کی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ 78 روپے 48 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر آپ فوری بینک یعنی کہ بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 78 روپے 65 پیسے 10, 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے جی 78 روپے 36 پیسے 10, 17 23 ریال فیس اگر کوئک پی کی بات کر لیں تو کوئک پی کا آج کا ریٹ بھائی 78 روپے 78 پیسے ہائی ریٹ بور ان کا اور ان کی بھی 10, 17 اور 23 ریال فیس ہے اوبرال تمام پردیشوں کو لاسٹ میں یہ بولتا جاؤں گا اگر کسی کہا ہمیں ایکسپائر ہے ہروب ہے وہ پیسے بینکوں کا تھو تو بھیج نہیں سکتے دیکھیں آپ کسی دوست کی منس سماجیت کر لیں یا بھائی کوئی بندہ ایسا دھول لیں جو آپ کے پیسے بھیج دے پاکستان میں ریال مت لے کے ہیں بھائی اوپن مارکیٹ میں ریٹ نہیں ہے اتنا اچھا اور اگر آپ وہاں سے ہونڈی کا تھو بھیجیں گے تو وہ غیر قنون نہیں ہے پکڑے گا تو آپ کے پیسے گیا ہے اور ہونڈی والے اس وقت ریٹ بھی کم دے رکھے ہیں پاکستان اوپن مارکیٹ ڈاؤن ہے بھائی بینکوں کی نصفت